بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین آج جو میٹنگ ہوئی تھی نیشنل کارڈینیشن کمیٹی کے آپ نے اس کی کافی تفاصیل سن لی ہوں گی میڈیا پہ بھی ریپورٹ ہوا ہے لیکن کچھ لوگ جو سٹن سوشل میڈیا کے چینلز کو نہیں دیکھتے ان کو جو ہے وہ اگاہ کرنا ضروری ہے تاکہ میرے پلیٹ فارم سے بھی ان کو جو ہے وہ حقائق پتہ چل جائیں کیونکہ میں میڈیا پہ دیکھ رہا تھا اب بھی غلط ریپورٹنگ ہو رہی ہے خصوصاً ایک ادھ پروگرام لگا ہوا تھا تو میں جب گیا یوٹیوب پہ تو میں نے لائیو لگایا وہ چینل تو اس پہ غلط ریپورٹنگ ہو رہی تھی اور سندھ حکومت کے وہاں نمائندے آئے تھے جو ابھی تک مس گائیڈ کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور یہ نہیں بتا رہے تھے کہ واضح طور پہ انہیں کہہ دیا گیا ہے کہ اب آپ سیاست نہ کریں اب تک وہاں پہ یہ بیانیاں بنایا جا رہا تھا کہ وفاق ڈیسائیڈ نہیں کر رہا اور اس پروگرام میں جو میں دیکھ رہا تھا یہ کہا جا رہا تھا کہ دیکھیں جی سی دنگومت تو یہ کہتی ہے کہ آپ غلط فیصلے بھی کر لیں صحیح بھی ہو سکتے ہیں لیکن کچھ فیصلہ تو کریں یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وفاق کی طرح آپ کوئی فیصلہ ہی نہ کریں تو آپ کو کلیر کر دوں یہ کہ آج جب یہ فیصلہ کرنا تھا کہ لوگ ڈاؤن مزید بڑھانا ہے یا لوگ ڈاؤن اوورال بڑھا کے کچھ سیکٹرز کو کھولنا ہے جیسے میں نے کل بتایا تھا جس پہ اصل میں سوچ بیچار ہو رہی ہے تو جو سندھ اکومت جس کے بارے میں سب زیادہ بات کی جاتی تھی اور میں آپ کو آگے ان کی کچھ اور بھی چلاکیوں کا حوال بتاتا ہوں کٹس کے حوالے سے اور باقی بھی کچھ معاملات میں کہ انہوں نے کیا جھوٹ بولے ہیں اور کس طرح سے چیئرمن ڈی اے اینڈی ایم اے جو حاضر سرویس لیٹنن جنرل ہیں یاد رکھیں وہ اگر پرائیم منسٹر کو بھی ریپورٹ کر رہے ہیں تو وہ یقیناً روزانہ کی بنیاد پر جنرل باجوا کو بھی ریپورٹ کر رہے ہیں تو وہ جب کسی طبائی حکومت کو صاف صاف کچھ بات کہتے ہیں کہ آپ یہ جھوٹ بول رہے ہیں یا صحیح نہیں بول رہے ہیں یا آپ کی معلومات درست نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ انہیں باقاعدہ میسیج دیا گیا ہے کہ enough is enough اب سیاست نہیں سب سے پہلے جی جو اصل مقصد تھا جس پہ سب زیادہ نمبر لے رہی ہے حکومت وہ یہ تھا کہ ہم نے سب کچھ ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے ہماری پلاننگ مکمل ہے ہمیں سب کچھ پتا ہے کیا کرنا ہے اور ہم جو ہے وہ سب سے پہلے لیڈ لے رہے ہیں اور باقی ہمیں فالو کر رہے ہیں ناظرین یہ بالکل آج بے نکاب ہو گیا جب نیشنل کارڈنیشن کمیٹی میں پوچھا گیا کہ اگر ہم نے سرٹن چیزیں کھولنی ہے تو آپ کا کیا پلان ہے سندھ میں آپ بتائیں یا اگر بند رکھنا ہے تو آگے آپ کا فردر کیا پلان ہے لاؤک ڈاؤن سٹرنسر اگر زیادہ سٹرونگ کرنا ہے آپ کا کیا پلان ہے باقی کسی صوبے نے کوئی کمپلینڈ نہیں کی نہ وفاق نے کمپلینڈ کی سندھ نے کہا یہ ہمارے پاس کوئی پلان نہیں ہے ہمیں تیاری کا موقع دیں کل ہم آپ کو جواب دیں گے یہ جو آج فیصلہ نہیں ہو سکا کہ لاؤک ڈاؤن کے بارے میں آگے کیا کرنا ہے فردر کتنا کرنا ہے اس کو کتنا کھولنا ہے کتنا سخت کرنا ہے یہ وفاق کا فیصلہ نہیں تھا یہ سندھ اکومت نے ریکویسٹ کی کہ ہمیں موقع دے دیں چوبیس گھنٹے کا ہم کوئی مشورہ کر کے مشاورت کر کے آپ کو بتائیں گے کہ کیا کرنا ہے آگے یہ ہے ان کی ٹوٹل کارکردگی جو کہہ رہے تھے کہ وفاق پیچھے ہیں ہم آگے ہیں ہمیں سب پتا ہے آج جب فیصلہ کرنے کا وقت آیا جب سامنے آرمی چیف اور ڈی جی آئی سائی بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں پہ ایسے سر تر کام پہ رہی تھی ٹانگیں اور پتا تھا یہاں بھونگیاں تو نہیں چلیں گی جو میڈیا پہ آ کے بول لیتے ہیں تو پھر وہاں آ کے یہ ہو گئے بے نکاب اور ان کو پھر ٹائم دے دیا گیا گو کہ یہ سیاست کر رہے ہیں آج آپ کو پتا ہے کہ وزریالہ سن نے پریس کانسنس بھی کی یہ آنے سے پہلے جان پوچھ کے پریشر بیلڈ کرنے کے لیے آپ کو پتا ہے پرائم میسٹر عمران خان ہم لوگ یہی کہتے ہو جاتے کہ سیاست کرنے نہیں آتی لیکن وہ اب بہت اچھے طریقے سے سیکھ کی ہیں ان سیاسی جو چمگادنے ہیں ان سے ڈیل کرنا وہاں جب سب کے سامنے سوال اٹھا دیا جائے نا جی آپ بتائیں آپ کی کیا راہ ہے آپ جو کہتے ہیں تم مل کے کارڈینیٹ کر لیتے ہیں وہاں پہ سندھ اکومت کے پاس کوئی جواب نہیں تھا دوسری چیز جو یہ میس گائیڈ کرنے ہیں لوگوں کو تو اس کو تھوڑا کلیر کر دوں کچھ دوستوں نے یہ پہلے ریپورٹ کر دیا ہے تو آپ کو شاید آپ نے سن بھی دیکھ بھی لیا اور میڈیا پہ بھی آ گیا ہوگا لیکن زیادہ دار میڈیا کیونکہ یہ نہیں دکھا رہا اور وہ ہیرو بنا کے دکھانا چاہتے ہیں وفاق ورسی سندھ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو بتا دوں کہ سندھ اکومت جو یہ بھیانیاں بنا رہی ہے کہ ہمارے پاس ٹیسٹ کٹس نہیں ہیں وفاق ہمیں دے نہیں رہا ان کے کچھ جھوٹ آپ کو بتا دوں انہوں نے آج سے کچھ ہفتے پہلے جب علی بابا کا ہیڈ ہے جیک ماہ اس نے کہا جی کہ ہم پاکستان کو کٹس بھیج رہے ہیں تو انہوں نے یہ کہا جی کہ وہ ہمیں مل رہے سارا کچھ اور اس پہ اپنا جو ہے وہ تسلط جمعنے کی بات کی اور کار جی اتنے ہم احسان کر رہے ہیں وفاق کو دے رہے ہیں اتنا ہم صوبوں کو دے رہے ہیں ہم اتنی رکھ رہے ہیں اچھا وہ کٹس کی بات ہو گئی کچھ اور بھی اسی طرح کے معاملات کچھ کراچی میں ڈیلیور ہو رہا ہے کچھ یہاں ہو رہا ہے تو یہاں سے آگے بھی سبوں میں جا رہے کچھ کراچی ڈیلیور ہوتا ہے وہ وہاں سے کراچی میں کچھ رہ لیتا ہے سندھ کے لیے باقی صبح میں چلا جاتا ہے باقی تو چلیں پروٹیکٹیو جو ایکویپمنٹ ہے اس کی تو بات چھوڑیں جو ہیں ٹیسٹ کیٹس جو آپ نے پی سی آر ٹیسٹ کیٹس ہیں آپ کی سندھ اکومت کے پاس موجود تھی اور دو تین ہفتے رکھنے کے بعد انہوں نے وفاق کو واپس کر دیں جی ان کا ریزلٹ صحیح نہیں ہے یہ اپنا ریزلٹ صحیح نہیں دے رہی ہیں یہ قابل بھروسہ نہیں ہے بسیکلی انہوں نے یہ پہلے کاجی کے ہم نے کٹ منگوائی ہیں دس ہزار آپ کو پتا ہے میں نے پہلے دن آپ کو یہ کہا تھا یہ سکینڈل ہے دس ہزار کٹ انہوں نے نہیں منگوائی وہ ایک کلادہ چیز تھی حالانکہ دس ہزار کٹ اگر ان کے پاس ہوں تو انہیں وفاق سے اور لینے کی ضرورت نہیں تھی دس ہزار کٹ سے آپ لاکھوں ٹیسٹ کر سکتے ہیں وہ پتا بعد میں پتا چلا سو کٹس تھی ہیں بھروسہ انہوں نے دس ہزار ٹیسٹ نہیں کیا تھے پچھلے ہفتے تک ابھی تھوڑی یاد تھی کہ ان کی تعداد بڑھی ہے اچھا انہوں نے گیم یہ کھیلی کہ یہ وہ کٹس واپس کر دیں جی ان کے ٹیسٹ ریلائیبل نہیں ہے اب اس میں ایک دو قسم کی پلاننگ ہو سکتی ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا ہے دو چیزیں اپنی نائلی چھپانے کے لیے جو یہ کر رہے ہیں کٹس واپس کر کے جب انہوں نے واپس کی ہیں کٹس پھر انہیں کچھ مزید دی گئیں کٹس جب وہ بھی انہوں نے کہا جی کہ کچھ واپس کر دیں اب دو دفعہ یہ کٹس واپس کر چکے ہیں انڈی ایم اے کے سربراہ نے کہا کہ جو کٹس آپ نے واپس کی تھی وہیں پہ بیٹھے پر نیشل کوارڈنیشن کمیٹی میں وہی نائی ایچ نے استعمال کی ہیں اور ان سے بلکل صحیح ریزلٹ جو ہیں وہ ملے ہیں لوگ ڈائیگنوز بھی ہو رہے ہیں اور ڈائیگنوز جو جن کا نیگٹیو آ رہا ہے وہ بھی ٹھیک ہے اور ریزلٹ سے مطمئن ہیں نائی ایچ تو جو وفاق کا ادارہ ہے وہ مطمئن ہیں وہ انہیں کٹس سے جو سندھ نے واپس کی تھی انہوں نے ٹیسٹ کر رہے ہیں اور بلکل صحیح ریزلٹ آ رہے ہیں یہ وہاں بیٹھے بیٹھے جواب دیا گیا مطلب یہ ہے کہ آپ کر رہے ہیں سیاست اور آپ بول رہے ہیں جھوٹ آپ کو ہر چیز پوری دی جا رہی ہے صاف انڈی ایم اے کے سربراہ نے صاف صاف بتا دیا انہیں کہ آپ کو ہر چیز پہنچائی جا رہی ہے اب اس میں دو چیزیں کیا ہیں جو سندھ اکومت کر رہی ہیں جو مجھے اصل خطرہ ہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ جس طرح یہ گھبرائے ہوئے ہیں اور اب انہوں نے کل جیسے میں نے کہا تھا کہ یہ مدد مانگیں گے آج انہوں نے افیشلی مدد مانگ لیا آپ نے سن لیا ہوگا قبروں میں ریپورٹ ہوا ہے کہ وزیراعظم نے کہا ہے کہ وزیراعظم آپ جو فیصلہ کریں گے ہم آپ کے پیچھے چلیں گے یہ بات ہوئی ہے یہ تو سب میڈیا نے ریپورٹ کیا ہے کیا یہی بات میں نے کل کی تھی کہ ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے صرف مان نہیں رہے ابھی تک اس تکبر کا میں ہے کہ اوہ اوہ ماننا نہیں ہے فاق پر نزلہ ڈالنا ہے اور مدد بھی آپ چاہئے کیونکہ پیسہ ہے نہیں میں نے پہلے بتایا تھا ان کے پاس نہیں ہے ٹیسٹ یہ صحیح کر نہیں رہے ان کو کوئی پتہ نہیں ہے کتنے پیشنٹ ہیں کوئی ٹریکنگ انہوں نے نہیں کی اندرون سندھ میں تو ایسا سسٹم ہی نہیں ہے یہ ٹریکنگ کر سکیں لوگوں کی صرف بڑے شہروں میں کچھ کیا جا سکتا ہے اور وہ بھی اتنے بڑے ہیں کراچی اتنا بڑا شہر ہے کہ یہ منیج نہیں کر سکتے ہیں اب ٹرک کیا یہ کر رہے ہیں یا ان کی چال کیا ہے دو چیزیں ایک یہ ہے کہ اگر یہ ٹیسٹ کرتے نہیں اور یہ کمپلینز نہ کریں تو بہت زیادہ کیسز آ جائیں گے سندھ میں سامنے اس سے بھی ان کی بدنامی ہوتی ہے نمبر دو جو اصل پریشانی ہے مجھے وہ یہ ہے کہ اس کے لیے لیول تھری لیبز چاہیے ہوتی ہیں سندھ کا ریکارڈ یہ کہتا ہے کہ وہاں پہ شید بن جاتا ہے جب وہاں شراب جاتی ہے تو وہاں پہ ٹیسٹنگ ایسے ہوتی ہے کہ ایسے بس زبان سے لگا کے نہ ٹیسٹ کیے جاتے ہیں سندھ کا یہ ریکارڈ ہے لیبز کا پریشانی مجھے یہ ہے کہ یہ جو کٹس ہیں جو گئی ہیں وہاں پہ لیبز اب ٹو دا جو ٹینڈرڈ چاہیے آپ کو لیول تھری کا وہ نہیں تھا مجھے یہ لگتا ہے جو حکومت کی اپنی لیبز ہیں ان کا وہ ٹینڈرڈ کیوں کہ نہیں تھا ٹیسٹ کیوں کہ وہاں پہ پھر اس طرح سے ان کی نہیں آئی تسلی باکش ریزلٹ اس وجہ سے انہوں نے واپس بھیج دی اپنی یہاں بھی نائل ہی چھپا رہے ہیں اس طرح نہ ہو سکتا ہے کہ لیب کو تھوڑا سا اپگریڈ بھی کیا جا رہا ہو لیکن یہ انڈر دا ریڈار رہ کے کیا جا رہا ہے تاکہ کل کو جب یہاں پہ دیکھا جائے کوئی آڈٹ ہو وہ فاق کی طرف سے ادارے آئیں دیکھیں کیونکہ اب یہ اٹھاروی ترمیم ہے صحت کا چوبہ پوری طرح سے صوبے کے پاس ہے اور جو لوگ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شگر ملوں کے بھانے 880 ملین کا کرزہ لیتے ہیں شگر مل ایک دن بھی نہیں چلتی اور وہ کرزہ غائب خارج چلا جاتا ہے جالی ایکاؤنٹوں میں یہ صرف ایک میں نے آپ کو چھوٹی تھی مثال دی تھی تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ایک ان کی لیپس جو ہیں وہ سٹینڈرڈ والی نہیں ہے دوسرا یہ ڈر رہے ہیں کہ ان کے نمبر بڑھ جائیں گے اگر انہوں نے ٹیس زیادہ کیا تو یہ بار بار واپس کر رہے ہیں کٹس اب دو دفعہ کٹس واپس کرنے کا کیا مقصد ہے کیا یہ امریکہ سے منگوانے لگی ہیں کٹس یہی چینہ سے ہی آنی ہے نا ہم تو ادھر سے ہی منگوائیں گے ٹھیک ہے تو یہ ان کی ہیں دو چالیں اب فراڈ کیا ہے میں آپ کو ایک فراڈ بتاتا ہوں پیپلز پارٹی نون لیگ اور ان کا جو ہمدرد میڈیا ہے انہوں نے ایک بیانیاں بنایا جی کہ اب سب کچھ فوج کے کنٹرول میں ٹھیک ہے جی فوج نے عمران خان کو سائیڈ پے کر دیا ہے لیکن اسی سانس میں یہ کہتے ہیں کہ عمران خان سندھ کی مدد نہیں کر رہا اگر فوج نے سب کچھ کنٹرول میں لے لیا تو پھر حمد کرو نا تھوڑی جان ڈالو کو فوج ہماری مدد نہیں کر رہی سندھ میں لیکن آپ دیکھیں کہ یہ ایک ہی وقت میں جھوٹ بولتے ہیں اور انہیں خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ یہ اپنے آپ کو کانٹرڈکٹ کر رہے ہیں اس سے زیادہ کانٹرڈکٹنگ کیا ہوگا کہ فوج سب کنٹرول کر رہی ہے لیکن اچانک سندھ کے معاملے میں عمران خان پہ الزام لگا تھا اور طاقت اس کے بعد ہے تو یہ بھی ایک غلط چیز ہے پھر نیکس جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ آج ہی میں عدالت کے بارے میں جو آج ہوا ہے سارا وفا کی حکومت کو بھی صحیح رگڑا گیا ہے سندھ کی حکومت کو تو زیادہ رگڑا دیا گیا ہے تو میں اس میں لمبی بات ہو جائے گی آپ کو بتا ہے میری رائے کیا ہے سموٹرز کے بارے میں مجھے کبھی ساکیم نصار صاحب بھی پسند نہیں کبھی بھی نہیں رہے اور ان کو میں ساکیم نصار پلس کہتا ہوں اور میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ سٹینڈرڈ میں نہ کیا لیکن تفصیل سے بات کریں گے سارے ریمارکس پہ اور کیا چیز صحیح کی ہے اور کیا چیز جس پہ مجھے ہو سکتا ہے کوئی اتراز ہو رات بندے کو اتراز کرنے کا حق ہے صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی لیکن اصل چیز جو ایک دو چیزیں میں ریمارکس میں سے بتا دوں جو سندھ اکومت کے حوالے سے کی ہیں وہی بات کہ آٹھ ہرب روپیہ جیسے میں نے رات کو ذکر کیا تھا اب تو عدالت نے بھی کہا دی کہ آٹھ ہرب روپیہ آپ کہتے ہیں آپ نے دے دیا اور کسی کو پتا ہی نہیں ہے کوئی ثبوت نہیں ہے ایک بھی ثبوت یہ سندھ اکومت نہیں پیش کر سکی کہ انہوں نے آٹھ ہرب کی کوئی چیزیں خریدی ہیں اور لوگوں کو ڈسٹریبیوٹ کی ہیں کوئی کاغذی ثبوت نہیں پیش کیا سندھ اکومت نے جب یہ چینی کا معاملہ آیا ویڈ کا معاملہ آیا سندھ اکومت نے اس کی انکوائری میں بھی ایک بھی کاغذ نہیں دیا ابھی تک تو یہ چپ چپا کے میڈیا کو منیج کر کے تو چل رہے ہیں لیکن آہستہ 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 یہ بے نکاب ہوتے جا رہے ہیں اور وہ وقت دور نہیں ہے جب عوام کو سب نظر آ جائے گا کہ یہ جو ری لانچ بار بار بلاول کو کرتے ہیں یہ ناکام ہو چکا ہے اور بالاخر سندھ کی عوام مجھے اب ایسے لگتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے اس سختی میں سے جو اچھائی نکلے گی وہ یہ کہ سندھ کی عوام بالاخر ان کے چنگل سے ازاد ہونے والی ہے علیم خان کو جو پنجاب میں ملی ہے تمہوں نے وزارت کا الفٹائیس سے بہت سارے اور رومرز بھی جو ہیں وہ دم توڑ گئے اس پہ بھی بات کریں گے انشاءاللہ سوا گیانا بجے یہ ایک بڑی جو ہے ڈیولپمنٹ ہے کیونکہ آپ کو پتہ یہاں پہ گروپنگ میں سرٹن گروپ کا علیم خان کو کہا جاتا تھا اور چودی سرور کا گروپ پہ آیا تھی تو ادھر جی وہ جب شاہ محمود قریشی کا بھی ایک گروپ ہے جی تو یہ وہ سارا بھی اب آپ کو جو ہے وہ کھل کے سامنے آنا شروع ہو جائے گا اور ایک آپ کو اور بات بتاؤں گا کہ شگر ملز کے حوالے سے کہ ریپورٹ جب آئے گی تو اس میں سرپرائز ہوں گے صرف دو چار ملز کے نہیں بلکہ بہت بڑے لیول پہ سرپرائز آپ کو سامنے ملیں گے آپ تو خیرد تھوڑا وقت رہ گیا ہے رمضان کے پہلے 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 دوسرا روزہ ہوگا جب یہ ریپورٹ آئے گی آپ لوگ حیران پریشان رہ جائیں گے کہ کس قسم کی جو ہے وہ انویسٹیگیشن کی گئی ہے شگر ریپورٹ پہ اس پہ بھی تھوڑی سی بات کریں گے انشاءاللہ صفحہ گیرہ ہمیں لائیو میشت میں ابھی آپ کو اپڈیٹ کرنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ ابھی جو لوک ڈاؤن کا فیصلہ نہیں ہوا اور کل پہ گیا یہ سندھ اکومت کی وجہ سے ہوا ہے وفاق کی وجہ سے نہیں یہ جو میڈیا لگاوا ہے کہ وفاق ڈیسائیڈ نہیں کر رہا یہ غلط بات کر رہا ہے میڈیا جھوٹ بول رہا ہے لوگوں کو پھر سے جو ہے وہ بھڑکا رہا ہے ہمیشہ سے یہ فیک نیوز چلتی ہے چلتی رہتی ہے صبح دیکھیں اب یہ عدالت نے ریمارکس ہی دیئے تھے ٹارنی جنرل بھی وہاں کھڑے تھے ظاہرہ انہوں نے ڈیفینڈ کرنا تھا حکومت کو ابھی ریمارکس مو سے نکلے نہیں اور ٹکر چل گئے جی زفر مرزا کو نکال دیا گیا ہے ٹھیک ہے آپ کا فاقی وزیرہ صحت اسی طرح جیسے آپ این جنگ کے دوران جو ہے وہ اپنا آپ آرمی چیف بدل دیں ظاہر ہے اس کے اوپر بات تو ہو سکتی ہے احسانوں چیزیں لیکن ایسے نکلنے کی خبریں چلا دینا جو کہ ایسی بات نہیں تھے صرف ریمارکس تک رہے ٹارنی جنرل نے آگے سے کہہ دیا کہ آپ ان کو بھی نہ تبدیل کریں حلاحات ایسے نہیں اور وہی بات ہے لوجیکل بات بھی یہ ہے کہ حلاحات ایسے ہی ہیں یہ میڈیا نے نہیں ڈسکس کیا باقی تفصیل سے بات کریں گے کہ عدالت نے کہا کہ ہمیں وزیراعظم کی امانداری پر کوئی شک نہیں ہے یہ تو نہیں ڈسکس کیا یا کہیں ڈسکس ہوا ہے بتائیں مجھے نہیں ہوا میڈیا یہ ریپورٹ ہی نہیں کرتا کہ عدالت نے کہا ہے ٹارنی جنرل نے جب کہا کہ یہ بڑے پاکستان کو بڑے عرصے بعد یا پہلی دفعہ جو ہے وہ اتنا ہی ماندار بندہ ملا ہے جو کام کر رہا ہے پاکستان کے لئے تو انہوں نے کہا ہمیں وزیراعظم کی مانداری پر کوئی شک نہیں ہے یہ بھی تو کہا ہے سپریم کورٹ نے یہ وہی سپریم کورٹ ہے یہ وہی جدید ہے جو نواز شریف کو خائن کہہ چکے ہیں جھوٹا کہہ چکے ہیں ٹھیک ہے تو یہ سمجھنا چاہیے لوگوں کو کہ نیگٹیو ریپورٹنگ کر رہا ہے میڈیا تو تھوڑا سا اپ ڈیٹ کرنا آپ کو ضروری تھا کہ سندھ کی فنکاریاں ہیں اور میڈیا کی ان کے ساتھ مل کے فنکاریاں ہیں اب میڈیا کو بھی احساس ہو گیا کاشی واباسی کا دیکھ رہا تھا میں تھوڑا سا کلپ جب سے سوفٹ ویر اپ ڈیٹ ہوا ہے کاشی واباسی نے بھی اب کہنا شروع کر دیا ہے کرونا کا کوئی ایک مسئلے کا حل نہیں ہے اس میں جو ہے وہ مل جل کے جو ہے وہ کرنا پڑے گا اس میں تھوڑا سا لاک ڈاؤن ہوگا تھوڑا سا نہیں ہوگا غریبوں کا بھی خیال اب سمجھ آگی یہ بات عمران خان کی پہلے یہ بندے نے سب سے زیادہ شوٹ ڈالا کہ سندھ صحیح فیصلے کر رہا ہے مراد علی شاہ زندہ باد اور یہ وہ اب سب کا سوفٹ ویر اپ ڈیٹ ہو گیا کیوں مجھے لگتا ہے کہ بڑوں نے پیغام دے دیا ہے کہ اس پر سیاست نہ کرو فاق سے جو فیصلے ہو رہی ہیں وہ ٹھیک ہو رہے ہیں اور یہیں پہ آگے سارے فیصلے ہوں گے اس لیے مراد علی شاہ نے آج کہا کہ وزیراعظم آپ ہمیں لیڈ کریں وزیراعظم بن کے آپ جو کہیں گے ہم کریں گے کیوں پساد ہی ہے کروڑوں لوگوں کی زندگی جو ہے وہ خطرے میں ڈال دی ہے ایک دم ملک بند کر اپنا صوبہ بند کر کے وہاں پہ آپ لوگ بھوک آف لاس سے یہ دالت نے بھی ریمارکس تھی ہیں اس پر توڑی تفصیل سے بات کریں گے انچاللہ سوائے گیارہ مجھے پاکستان ٹائم مجھے جوائن کیجئے گا آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے اللہ پاک آپ سب کا حمی و ناصر ہو آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ